ہنمان جی کی پوجہ کرنے سے جو انہیں سنکیت پرافت ہوتے ہیں ان کی کرپا کے وہ کون سے ایسے سنکیت ہیں جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ہنمان جی کی کرپا آپ کے اوپر ہے ہنمان جی سدیو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہنمان جی جاگرد دیو ہے جو اس کلیوگ میں پوجہ جا رہے ہیں ہنمان جی کی سب سے زیادہ مندر اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ہنمان جی میں بہت سارے ایسے گن ہیں جو سبھی دیوی دیوتاؤں میں نہیں پائے جاتے جیسے ہنوان جی ایک مہابلی بھی ہیں ہنوان جی ایک سیوک بھی ہیں ہنوان جی ایک بھکت بھی ہیں اور ہنوان جی انہیں لوگوں کے ارادہ بھی ہیں ہنوان جی میں اتنے گن ہیں کہ جب آپ ان کی پوجہ شروع کرتے ہیں تو وہی گن آپ کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں جن سے آپ یہ جان پاتے ہیں کہ ان کی گرپا آپ کے اوپر ہے کون کون سے ایسے گن ہیں وہ میں آپ کو آگے کی ویڈیو میں بتاؤں گا ہنوان جی کی پوجہ سبھی کے لیے انیوارے ہوتی ہیں چاہے وہ کوئی عام ویکتی ہو چاہے وہ کوئی سادق ہو تانترک ہو یا پھر کوئی بھگت ہو سادق تانترک اور بھگت یہ لوگ ہنوان جی کی پوجہ جرور کرتے ہیں کیونکہ ماتا کے اگر پوجہ کرتا ہے کوئی تانترکی بھگت تو ماتا کے اگوانی ہے ہنوان جی یعنی کہ ہنوان جی ماتا کے آگے چلتے ہیں تو جب تک ہنوان جی کو پرسند نہیں کیا جائے گا جب تک ماتا پرسند نہیں ہوگی تو اس لئے ہنوان جی کی پوجہ وسیس ہے شری رام اگر کسی کے ارادیاں ہیں تو ہنوان جی کی پوجہ جب تک نہیں کروگے تب تک شری رام کی کرپہ آپ کو پرابت نہیں ہوگی جیسے گو سوامی تلسی داس جی نے ہنوان جی کو پرسند کر بھگوان شری رام کے درشن پرابت کیے تھے اسی پرکار سے بھگوان شیو کے گیاروے رد رہے بھگوان ہنوان جی تو جو بھگوان شیو کے سیوک ہوتے ہیں وہ ہنوان جی کی سیوہ کرتے ہی کرتے ہیں تو ہنوان جی کی سیوہ پوجہ سبھی لوگ کرتے ہیں اور ہنوان جی کی کرپہ سبھی پر ہوتی ہے اس لئے ہنوان جی کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے سنکٹ موچن مہاویر لکشم پرانداتا پون پتر مہاولی سیتا سوک نوارک الگ الگ ہنوان جی کے نام ہیں جو انہوں نے اپنے پرکرم کا پردرشن کیا جو انہوں نے ایسے کاررے کے بھگوان شریرام کے لیے وہ آج سرحانی ہیں اور سبھی لوگ ہنوان جی کے گنگان گاتے ہیں انہی کارروں سے اور ہنوان جی کے ناموں کا بخان کرتے ہیں ہنوان جی اشت صد نو ندی کے داتا ہے اور اپنے بھکتوں کو بھی اشت صد اور نو ندی پردان کرنے میں شکشم ہوتے ہیں ہنوان جی کے گروہ بھگوان سورے ہیں تو ارادی بھگوان شریرام ہے ماتا انجنی ہے تو پتا کیسری ہے مطر شنی ہے تو انے دیوی دیوتا کی کرپا بھی ہنوان جی کو پرابت ہے اگر آپ ہنوان جی کی پوجا کرتے ہیں تو نو گروہ کی کرپا بھی آپ کو پرابت ہونی شروع ہو جاتی ہے اگر آپ ہنوان جی کی کرپا پوجا کرتے ہیں تو شریرام کی کرپا آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہے اگر آپ ہنوان جی کی پوجا کرتے ہیں تو بھگوان شیو کی کرپا آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہے اگر آپ ہنوان جی کی پوجا کرتے ہیں تو ماتا رانی ماتا کالی ماتا درگا کی کرپا آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں جب کوئی وقت ہنمان جی کی پوجہ کرتا ہے تو دھیرے دھیرے ہنمان جی کے گن ان کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ ہنمان جی کے ساتھ نہیں ہے سبی دیوی دیوتاوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کی کسی بھی دیوی دیوتا کی پوجہ کرتے ہیں تو ان دیوی دیوتاوں کے گن آپ کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہنمان جی کے جو گن ہوتے ہیں وہ پریم کا گن ہنمان جی میں ہے سیوہ کا گن ہنمان جی میں ہے بھکتی کا گن بدھی کا گن اور بل کا گن یہ سبھی گن اس وقتی کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں جو ہنمان جی کی سیوہ کرتے ہیں ساتھی ہنمان جی ساتھوی گنوں کے پردھانتا ہے تو ہنمان جی کی جو پوجہ کرتے ہیں وہ ساتھوکتہ ان کو پسند ہوتی ہے تام سکھیجوں سے وہ بہت دور رہتے ہیں ان کا من بلکل بھی تام سکھ چیزوں کی پرتی نہیں جاتا وہ پون روپ سے ساتھوک رہتے ہیں کیونکہ ہنمان جی کی کرپا انہیں پرابت ہوتی ہے کیونکہ ہنمان جی اچھے کارے کرتے ہیں تو وہ بھکت وہ سیوک بھی اچھے کاروں کو کرتا ہے اچھے کاروں میں سواس رکھتا ہے اچھے برے کی سمجھ اس وقتی کو آ جاتی ہے جو ہنمان جی کی پوجا کرتا ہے دھرم ادھرم میں وہ انتر کر پاتا ہے بہت آسانی سے اور ایک صحیح نینہ دھرم کے پرتی لے پاتا ہے کیونکہ ہنمان جی کی کرپا ان کے ساتھ ہوتی ہے جب کسی دیو یا دیوی کی کرپا آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ اپنے جیون میں صحیح نینہ لینے میں شکشم ہو جاتے ہیں اور جب کوئی نقراتمک شکتی کی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ غلط نینہ لینے شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے ہنمان جی کی جد پوجا کرتے ہیں ان کے شریر پر ان کے گھر میں کبھی بھی نقراتمک شکتیاں واسن نہیں کرتی ان کے گھر سے پلائن کر جاتی ہے اس وقتی کے اندر ٹام سے گن نسٹ ہو جاتے ہیں جو ہنمان جی کی پوجا کرتے ہیں انہیں ہنمان جی کے درسن سوپن کے مادہم سے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے سندوری مورتی کے روپ میں ہنمان جی کے درسن آپ کو ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے ہنمان جی کا کوئی مندر یا پھر آپ سوہم کو ہنمان چالیسہ پڑھتے ہوئے کسی مندر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہنمان جی کی کرپا کا ہی سنکیت ہوتا ہے ہنمان جی کی ہنمان چلیسہ آپ کے کانوں میں چل رہی ہے کوئی بھجن آپ کے کانوں میں چل رہا ہے سویم آپ کے مکھ سے وہ بھجن نکل گیا تو اس کا عرض ہی ہوتا ہے ہنمان جی کی کرپا کا کیونکہ ہنمان جی کی کرپا سب ہی پہ نہیں ہوتی جو ان کے سچے سیوک ہوتے ہیں ان پر ہی ہنمان جی کی کرپا ہوتی ہے ہنمان جی کی کرپا سے بھے نشت ہو جاتا ہے آپ کے اندر کا جو بھے ہے چاہے وہ بھے بھوت پریت سے جڑا کوئی بھے ہو چاہے وہ کوئی سماج سے جڑا کوئی بھے ہو یا گلت کارے سے جڑا کوئی بھے ہو وہ سب ہی جو بھے ہو نس ہو جاتے ہیں آپ کے من میں پریم اور سیوہ کا انکر فوٹ اٹھتا ہے اور من شانت ہو جاتا ہے اور ہنمان جی کی بھکتی میں لین ہونے کو کرتا ہے ہنمان جی سے جوڑی چیزوں کو پڑھنے کے لئے کرتا ہے ہنمان چالیسہ پڑھنے کو من کرتا ہے ہنمان جی جیسی ویش بھوشہ دھان کرنے کو من کرتا ہے تو یہ ہنمان جی کے ہی سنکیت ہوتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں تو کبھی آپ کو یہ سنکیت پہ لینے تو سمجھ جانا کہ بھگوان ہنمان جی کی کرپہ آپ کے اوپر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی سیوہ کرو آگے بڑھو تو مجھا شاہر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ پہلی بار چلال پہ ہیں تو ویڈیو کے نیچے جو لالکر کا بٹن سبسکرائب کا اسے دبا کے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبایئے گھنٹے کے نشان کو تاکہ جو جانکاری ہم ڈالے ہوں سب سے پہلے آپ کو برافت ہو ویڈیو کے نیچے جو لالکر کا بٹن ہے سبسکرائب کو اسے دبا کے لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو کو تاکہ اور لوگوں تو جانکارے جائے اور لوگ بھی جانکاری سے افغت ہو پائیں لاب لے سکے میں حنوان جی مہارا سے اور بابا بھلینات سے بنتی کرتا ہوں کہ بابا آپ پکرپا کریں اپنی دیا